کو پاورٹ بائی ٹیکنو وقت بہت نزدیک نظر آ رہا ہے جب لیبنان کے اندر گھرس کر اسرائیل کا گراؤنڈ آپریشن شروع ہو سکتا ہے تو لیبنان میں اب گراؤنڈ آپریشن کی تیاری ہے ایڈی ایف کی ویدھونس کا یا آخری چرن ہونے والا ہے کیا ایڈی ایف پرموک نورتن کمانڈ چیف کی طرف سے کیا کہا گیا گراؤنڈ آٹیک کی تیاری ہے نورتن کمانڈ چیف کا کیا بیان ہے کسی بھی وقت گراؤنڈ آپریشن ہم شروع کر دیں گے یعنی کہ چاہے ایڈی ایف پرموک ہو یا پھر نورتن کمانڈ چیف ان کی طرف سے یہ بات سامنے آ رہی ہے ثبوت لیبنان میں گراؤنڈ آپریشن کی خبر کے بعد خوف پسر گیا ہے یہ دیکھنے کو مل رہا ہے دشنی لیبنان کو لوگ چھوڑ رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ پلائن کر رہے ہیں تین دن کے بھی تا نبیہ ہزار لوگوں نے پلائن کر دیا ہے تو یہ جو ثبوت ہے وہ مل رہا ہے سامنے آ رہی ہے حملے کے لیے حضباللہ کے گرڈ کو چنہت کیا جا رہا ہے جو جانخاری مل رہی یعنی کی آئیڈی ایف اور ایگریسیو طریقے سے اس آپریشن کو آگے پڑھائے گا اگلے فیس کو سٹارٹ کرے گا اوپی تیواری سر میرا سوال آپ سے ہے کہ جس طرح سے لگاتار حملے کیے جارہے ہیں اور جو نقصار آئیڈی ایف کی طرف سے ہزباللہ کو پہنچایا گیا ایسا لگ رہا ہے کہ جو حماس کے ساتھ ہوا اس سے زیادہ نقصار ہزباللہ کو پہنچا رہا اور اب گراؤنڈ آپریشن کی تیاری کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کرونا یہ جو اٹیک کیا جا رہا ہے جی لیبنان میں ہزباللہ کے خلاف یہ حماس پہ جتنا کیا تھا اس سے زیادہ سٹیج پہ زیادہ انٹینسٹی پہ کیا جائے گا اسرائیل کو بھاویشے کیا دھیان رکھنا ہے کہ اگلے 20-25 سال تک ہزباللہ کی طاقت اتنی نہ بڑھ سکے تاکہ اسرائیل کو کچھ سفر کرنا پڑے اسرائیل کا جو نوردن بورٹر ہے جہاں بھی کافی سیولیشت کافی ان کی پاپلیشن رہتی ہے ان کو سرکشت کرنے کے لیے اسرائیل کے لیے ایک مہت پورن ہے کہ ایک بفر جون بنائے لیبنان کے ساؤتھ میں اس میں ہزباللہ کو کمر توڑنا کسی بھی اگنیشن کا لیڈرشپ مانے سے کمر نہیں ٹوٹتی ان کی کمر آرتھیک روپ سے ہی توڑی جا سکتی ہے تاکہ ان کو کسی طرح سے سہیوگ نہ ملے دس پندر سال تک ان کو اُبھرنے میں اور آگے بڑھنے میں سمیہ لگے گا اور اسرائیل کچھ دنوں کے لیے اگلے 20-25 سال کے لیے شانتی ایکسپیکٹ کر سکتی ہے ادھواز ان کو ہزباللہ کو اگر یہ ختم نہیں کرتا ہے اسرائیل تو اسرائیل کو سروائیو کرنا اور یہ ہمیشہ نیو سینس نمبر آف ان کے واس روکیٹس ہیں کیا تھے ہو سکتا ہے کہ اسرائیل نے کافی کچھ ڈسٹوائی کر دیا لیکن ان کی ٹنلز اتنی مجبوط تھی اور اتنی ڈیپ میں گئی تھی کہ ان کے پورے آرسنل کو اگر ختم کرنے کا جو امید ہے I don't think کہ اسرائیل سکسپول ہوا ہے لیکن یہ لمبے رکس اگر گاؤنڈ آپریشن جب ہوگا اس گاؤنڈ آپریشن میں اگر گاؤنڈ آپریشن کیلئے ائر سپیریارٹی اور ان کے جتے راکیٹس سے تھوڑا کمجور کرنا آتیانت آوشیہ یہ آپریشن بھی یعنی لمبا کھچنے والا ہے لمبا چلنے والا ہے اس بات کے آسار سیدھے طور پر نظر آ رہے ہیں اور دیکھئے ایک اور ڈیولپمنٹ 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 ان حملوں کو انجام دیا گیا اسرائیل کے اندر حملے سے الٹ میں انڈسٹریل بیلڈنگ کو نقصان پہنچا ہے اور اس بیچ ایک اور بڑی خواہ ڈرون اٹیک میں دھوا دھوا ہو گیا الٹ شہر آگ کی لپٹوں میں گھیرا ہوا پورا شہر نظر آ رہا ہے ایراک سے ڈرون اٹیک کے بعد دہلا ہے پورا الٹ شہر تصویریں بھی آپ کو دکھاتے ہیں کیا حال ہو گیا یہ دیکھیں آپ کس طرح سے ڈرون اٹیک کے بعد جو الٹ شہر کی تصویر ہے وہ نکل کر آپ کو سامنے آری دھماکہ ہوتا ہے یہ دیکھیں دھماکی کی تصویر ایراک سے ڈرون اٹیک کے بعد جو حال ہوا ہے وہ آپ دیکھیں اور اسرائیل کے پورٹ سٹی الٹ میں ڈرون اٹیک کا ایک اور ویڈیو ہم آپ کو اب دکھانے جا رہے ہیں ڈرون دھماکے کی آواز سے تہل گیا الٹ شہر ایراک سے شاہد ون تھٹی ون ڈرون سے ان اٹیکس کو انجام دیا گیا ہے نشانے پر تھا اسرائیل کا الٹ شہر یہاں کے انڈسٹریل علاقے اور کس طرح سے الٹ کو تہلایا گیا ہے اسرائیل کو پڑا زخم دینے کی کی گئی تھی تیاری یہ آپ ان تصویروں کو دیکھ کر اور ایک اور بڑی خبار الٹ پا ڈرون اٹیک کا ایک اور ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں ڈرون اٹیک کے بعد زوردار دھماکوں کی آواز سنی جاری ہے کو پاوٹ بائٹ دیکھنو دیکھنو دیکھنو